مدن پٹے ریا کی لاش ملنے کے بعد سے مرتق کے بھائی دوارہ اس کی ہتیا کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی لیکن پولیس دوارہ اس کی کوئی سنبائی نہیں ہوئی جس کے بعد تھکھار کر مرتق کا بھائی پہنچا اس پی کا رائل ہے مرتق کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کے بھائی نے دو فروری کو کینٹ تھانے میں آویدن دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہے اس نے آروپیوں کے نام بھی ایویدن میں بتائی تھے لیکن پولیس دوارہ اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس کے بعد 26 تاریخ کو مدن کی مکراؤدہ ریم میں لاش ملی مرتق کے بھائی کا کہنا ہے کہ اگر پولیس اسی سمیں کوئی کاروائی کرتی تو ان کا بھائی آج زندہ ہوتا وہیں مرتق کے بھائی نے مرتق دوارہ دکھائی گئی کمپڈینٹ بھی دکھائی اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا کاروائی ہوگی کمپڈینٹ بھی دکھائی ہم لوگ آئیں گے بھی ضرور گاؤوالوں کے ساتھ بیڑ کے جو ہے اور بیڑ کے بات بھی کھریں گے بہت بہت ساری باتیں سار میں ابھی پچھلی پچھت ساریخ کو یہ گھٹنا ہوئی ہے جس میں ہمارے گاؤں کے ہی نباسی مدن پٹے لیا کو کچھ لوگوں نے مار کر اور تلاب میں ڈگو دیا تھا اس سمبند میں 26 تاریخ اس کا سم ملا ہے تلاب سے مکراؤ ڈیم سے تو اسی کے سمبند میں ہمیں فائی آر کرانے بھی اس دن آئے تھے چھپیس تاریخ کو لیکن جو فائی آر کی گئی ہے اس سے ہم سنترسٹ نہیں ہیں انہیں تلاب میں ڈوپنے کے گھڑنا دکھائی ہے جبکی اصل میں اس کے ساتھ اس کی اتیا کی گئی ہے تو کوئی ٹھوس کار روائی نہیں ہوئی اس کے سمبند میں ہمیں اس کی ساپ کو کیا پندے نیاہیں آپ لوگ کا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نیاہیں ملے جنے بھی اس کے ساتھ یہ گھڑنا کیے ان پر کار روائی ہو اور کٹور کار روائی ہو اس کی نسپک جانچ کرتے ہیں اٹھا کی آسنکر کیسے آپ اٹھا کی آسنکر کیسے ہی ہے اس کے ساتھ بگت دو 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 ایار انیس میں سریعام گاؤں والند کے سامنے بھی مہار پیٹ ان لوگوں کے دورہ کی گئی جو وہاں پہ مچلی پکڑنے کا ٹھیکہ چلا آتے ہیں جو ٹھیکہ دار ہے ان کے لڑکے بغیرہ نے اس کے ساتھ دو تاریخ کو بھی مہار پیٹ کی تھی اس کے سمبند میں اس نے اٹھانے میں پہلے بھی آویدن ڈرج کرایا ہے جو اس کی پاوتی ہے دو 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 ایار انیس میں سمبند اس نے خود میرے تک نے آویدن ڈرج کرایا تھا لیکن اس پر بھی پولیس نے کوئی کار روائی نہیں کی تھی اس ٹائم اور اسے آسنکہ تھی اس نے آویدن میں کلیے لکھایا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اچھی تاریخ کو کچھ لوگوں نے جو اور بھی کوئی مچلی بغیرہ پکڑ رہے ہیں ان نے اس میں دیکھا بھی یہ کہ اس کو دوڑا رہے تھے بغا رہے تھے اور اس کے بعد گھاو والوں کو پتا چلا تو وہ گئے وہاں کہ وہ ڈوب گیا ہے یا جو بھی ہے تو ان نے ڈونہ اس دن نہیں ملا لیکن چھبیس تاریخ کو اس کا سم ملا اس میں اس کے چھوٹ کے نسان بھی تھے سر پر بھی پیچھے چھوٹ تھی اور پیٹ میں چھوٹ تھی تین جگہ لگوک اس کے چھوٹ ہے تھی بلڑ بھی آ رہا تھا تھے کے دار کا نام پتا ہے کیا تھے کے دار کوئی راج کمار ہے راج کمار دیمار ہے آج گاؤں کے کچھ لوگ جو ہے وہ ساتھ میں آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈیم از اینڈ باری ملی ہے اس کے اندر اس کو مار کے پیگا گیا ہے سب لوگوں ساتھ میں 22 کی گئی تھا اب یہ پی ایم ریپورٹ آنا شیئے تھے پی ایم ریپورٹ کے آدھار پہ جو بھی تک سے آئیں گے اس کے آدھار پہ پولیس حلیم کاریوائی کرے گی